اسلام علیکم نمستے سسری اکان تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب چھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان میرا نام ہے سادق اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی پروف آف اشواتمہ is still alive کال کی ٹونٹی ایڈ نائنٹی ایٹی انٹریڈیو سنگ اشواتمہ اشواتمہ ہے کیا اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھیجوایا ہے ویڈیو بہت ہی زبادہ سو کمال کا ویڈیو ہے آئیے ملکہ دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا رہے ہیں ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یہ چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور پہلے کے بیس کنال مدھ بھولیے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں دنیا سمجھے گی کہ میرا ود بھیم نے کیا ہے لیکن میری مرتیو کا کارن تم ہوں کرکشیتر کی رن بھومی پر جیون اور متیو کے بیچ جوجتے ہوئے دریودھن کے مک سے نکلے یہ آخری شبد تھے لیکن ان کے پیچھے کارن وہ یودھا تھا جس نے اتنی کرور حرکت کی تھی جس سے دریودھن جیسا پاپی بھی کام اٹھا تھا میں نے پانڈا وہ کانت کر دیا یہ سن کر دو پلوں کے لیے دریودھن بڑا خوش ہوا تھا جو کام سو کورو نہیں کر پائے وہ ایک اکیلا یودھا کیسے کر سکتا ہے لیکن جب اسے سچائی پتا چلی تب اس کی اچسکتہ گسے اور کھن میں بدل گئی اس کی آنکھوں میں ڈر اور نیراشا کے آنسو آ گئے اوہ گورک یہ کیسا انرث کر دیا تُو نے یہ پانڈاو نہیں ہے اس ایک شن میں وہ یودھا مہا بھارت کا سب سے کرور اور پاپی یودھا بن چکا تھا وہ یودھا جو ردر کا روپ تھا جو پانڈاو سینہ کو اکیلے ہی پراجت کر سکتا تھا اسے سویم شری کرشن نے ایک شراب دیا جس کی کہانی یوگو یوگوں سے سنائی جا رہی ہے وہ کہانی اس یودھا کی ہے جو سر پر منی دھارن کی یہ جنمہ گرو درون کا پتر سویم بھگوان شیف کا انچ اشوت تھاما جو شاید آج پانچ ہزار سال بعد بھی ہمارے بیچ کہیں زدہ ہے محمد غوری سے پہلی جنگ کے بعد جب مہان یودھا پرتفیرہ چوہان جنگل میں تھے تو انہیں ایک عجیب آدمی دکھا بارہ فٹ لمبا ہٹا کٹا آدمی جس سے ایک عجیب سی بو آ رہے تھی اس کا پورا شریر روگی نظر آ رہا تھا اور اس کی سر پر ایک گہرا نشان تھا جیسے کسی نے اس کی سر میں ہاتھ ڈال کر اس کا دماغ ہی نکال لیا ہو باروی شتابدی میں لکھی کتاب پرتفی راج راسو کے انسار پرتفی راج چوہان ایک بہت گیانی چکچ سکتے انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ ان کا گھاو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ایک ہفتہ علاج کرنے کے بعد بھی وہ گھاو بلکل بھی نہیں بر رہا تھا اتصک ہو کر مہاراج پرتفی راج نے ان سے پوچھا آپ اشوت تھاما تو نہیں اس آدمی نے بہت ہلکی آواز میں ہامی بھری اور وہاں سے چلایا لیکن پرتفی راج کیسے جانتے تھے کہ وہ آدمی اشوت تھاما ہے اس کا جواب چھپا ہے ان کے سر کے اس گھاؤ میں اور مہا بھارت میں چھپی ان کی کہانی میں شروع سے شروع کرتے ہیں مجھے ایک ایسا پتر پردان کیجئے بھگوان جس میں آپ سا تیج ہو جو آپ کی طرح شکتشالی ہو جو آپ ہی کا انچ ہو کئی سالوں تک مہادیو کی تپسیا کرنے کے بعد جب مہا گرو درونا چاری کو ان کے درشن پراتھ ہوئے تب انہوں نے بھگوان شیف سے یہ وردان مانگا جلد ہی گرو درونا چاری اور ان کی پتنی کو ایک پتر کی پرابطی ہوئی لیکن یہ ایک ایسا عدبھت پرسنگ تھا جس سے دھرتی آسمان سمستو سنسار سب نے محسوس کیا وہ بچہ جنم کے بعد رویا نہیں لیکن اس نے ایک گھوڑے کے سمان ہنہنانے کی ایسی زوردار آواز دکھا لی کہ ساری دھرتی سارا آسمان اس کی آواز سے گرج اٹھا اسی گرجنے سے اس کا نام پڑا اشو کی طرح گرجنے والا اشوط تھاما شیف پران کے انسار اشوط تھاما سویم بھگوان شیف کے روپ ہے اس لیے ان کے سر پر وہ منی ہے جسے بھگوان شیف کی تیسری آنک کی طرح دیکھا جاتا ہے اس منی کے کارن ہی اشوط تھاما کو وردان ملا تھا کہ کوئی بھی اسٹر شسر کوئی بیماری بھو پیاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اشوط تھاما کو مار پائے انہیں امرتہ کا وردان پرات تھا گرو درون سمجھ چکے تھے کہ ان کا پتر ایک شکتی شالی یدھا بنے گا شاید اسی لیے انہوں نے اسے وہ گیان دیا جس نے اسے مہا بھارت کا سب سے کرور یدھا بنا دیا کئی لوگ مانتے ہیں کہ گرو درون اچارے نے صرف ارجن کو برمہاسر کا گیان دیا تھا لیکن یہ سچ نہیں ہے اپنے پتر موہ میں آ کر انہوں نے اشوط تھاما کو بھی برمہاسر کا گیان دیا تھا اشوط تھاما کی شکشہ سبھی کرو پتروں کے ساتھ ہی ہوئی تھی وہ بھی ارجن جیسا ہی کشل دھنور دھاری تھا لیکن کہتے ہیں اس کا اپنی بھاوناو پر نینترن نہیں تھا شیوانش ہونے کی وجہ سے اس کی بھاونایں تیور ہوتی تھی چاہے وہ گصہ ہو یا اہنکار لیکن یدھ وومی پر بار بار اشوط تھاما نے اپنی کشلتہ ثابت کی اپنے پتا اور پرم مطر دریوہدن کا ساتھ دینے کے لیے اشوط تھاما کورووں کی طرف سے لڑا تھا مہا بھارت کے ورات پرب کے انسار یدھ سے پہلے ورات نگر میں ایک بھایانکر یدھ ہوا تھا جس میں پانڈووں کی جیت ہوئی تھی لیکن کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس یدھ میں دو کشل دھنوردھاری ارجن اور اشوط تھاما آمنے سامنے آئے تھے دونوں میں ایک بھیچن یدھ ہوا ارجن کی طرح ہی اشوط تھاما بھی اپنے سارے تیروں کو ایک ہی سیدھی لکیر میں چلا سکتا تھا لیکن آخر میں اشوط تھاما کے تیر سماپت ہو گئے اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا مہا بھارت کی یدھ میں اشوط تھاما نے بھیم یودھشچر درشت دیم سبھی کو کئی بار ہارایا وہ اکیلا یدھا تھا جو گھٹوٹکچ اور اس کے مایعوی اسوروں سے ڈرا نہیں اچنے وشال اور شکتیشالی یدھا کو اشوط تھاما نے اکیلے ہی ہارا دیا یہاں تک کہ اس نے اپنے بانوں کی ایسی ورشہ کی جس سے قریب ایک لاکھ پانڈو سپاہی مارے گئے اپنے پتر ابھی منیو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جب ارجن نے جیدرت کو مارنے کا پرند لیا تھا تب اشوط تھاما نے ارجن کو روک کے رکھا اور جیدرت کو بچایا یہاں تک کی جب ارجن اور کرن کا یدھ ہوا تھا اور ارجن اسے پراجت کرنے والے تھے تب اشوط تھاما نے ہی اسے بچایا تھا یدھ کے چودوے دن اشوط تھاما نے ایک ایسا آسر چلایا جس سے وہ یدھ اسی سمیں ختم ہو جاتا نارائن استر جو سبھی شستردھاری یودھاؤں کا ایک ساتھ بد کر سکتا تھا لیکن شریف کرشن نے ساری سینہ کو اپنا شستر تیاک کر زمین پر لیٹ جانے کو کہا اور اشوط تھاما کا بار ناکام رہا مانا جاتا ہے کہ اگر اشوط تھاما کا کرود اپنی حد پار کر دیتا تو وہ پورے یدھ کو اکیلے ہی ختم کر سکتا تھا اور جلد ہی وہ سمیں قریب آ رہا تھا اگر وہ کرشن چھل کر سکتا ہے تو میں کیوں دھرم کا پالن کروں مہا بھارت یودھ کے چودھوے دن کورو نے اپنی سب سے بڑی طاقت کھو دی پتاما بھیشم کے بعد گرو درونا چاریہ ہی تھے جنہوں نے کورف سینہ کا نیترت و لیا تھا گرو درونا کے گیان اور شکتی کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک پا رہا تھا انہیں ہرانہ اسمبھاو تھا اس لیے شری کرشن نے چھل سے انہیں شسرہین کروایا اور درشت دیومن نے ان کا بد کر دیا جب اشوت تھاما کو یہ بات پتا چلی وہ کروڈ سے بھر چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے دریوڈھن کو یودھ روکنے اور پانڈووں سے سلح کرنے کی وینطی کی اشوت تھاما نہیں چاہتا تھا کہ وہ اور لوگوں کو کھوئے اپنے پرمیتر دریوڈھن کو کھوئے لیکن آخر وہی ہوا یودھ کے اٹھاروے دن اشوت تھاما نے دیکھا کہ مہا بھارت کی یودھ بھومی پر اس کا مطر دریوڈھن موت سے جوج رہا تھا یودھ کے نیموں کو توڑ کر اس کی جانگہ پر وار کر کے اسے ہرائیا گیا تھا اس نے دریوڈھن کو وچن دیا کہ وہ پانڈووں کا انتھ کر دے گا پانڈووں کے شیویر پر پہنچتے ہی اشوت تھاما نے بھگوان شیو کی ارادنا کی انہوں نے اشوت تھاما کو آشروات دیا جس کے بعد اشوت تھاما اپنے ردر روپ میں آ چکا تھا اس کا گصہ اس کی شکتیاں اپنی ساری سیمائیں پار کر چکی تھی دیر رات میں وہ پانڈووں کے شیویر میں گھوسا اور اس کے راستے میں جو بھی آیا اس نے ان کا بد کر دیا اشوت تھاما نے اکیلے ہی درشت دیوم اور شکھنڈی جیسے مہارتی یودھاوں کو ہرا دیا اور ساری پانڈو سینہ کو نشٹ کر دیا سبھی تمبووں میں آگ لگا دی سوتے ہوئے کئی سپاہی جل گئے اپنے پتا کی مٹھیوں کا بدلہ لینے کے لئے اس نے درشت دیوم کو مار مار کر اس کے سر کو کچل دیا آخر میں وہ ایک چھوٹے تمبو میں گھوسا جہاں پانچ لوگ سو رہے تھے اندھیرے میں انہیں پانڈو سمجھ کر اشوت تھاما نے ان پانچوں کا بد کر دیا اور ایک کو بھیم سمجھ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے دریو دھن کے پاس لے گیا سر سے پاؤں تک کھون سے لطپت اشوت تھاما کو تب پتا چلا کہ اس نے پانڈو نہیں ان کے پتروں کا بد کر دیا ہے اگلی سبہ جب پانڈو اپنے شیویر میں لوٹے تو وہاں کا نظارہ دیکھ ان کی آتما کام پھٹھی سب کچھ تہس نہس تھا ان کی ساری سینہ دھوست ہو چکی تھی اور ان کے پتروں کا بد ہو چکا تھا پانچوں پانڈو کی آنکھوں سے اب آسو نہیں کروڈ کی اگنی بہ رہی تھی وہ آگ جو اشوت تھاما کو بھسم کر دینا چاہتی تھی لیکن اس کے بردان کی کارن اشوت تھاما کو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا ایک گھماسان یدکی شروعات ہوئی اپنے پتا کی دی گئی چیتابنی کو نظرانداز کرتے ہوئے اشوت تھاما نے برمہسر استعمال کرنے کا ننے لیا تھا ایک ایسا اسر جو سمست سنسار کو تباہ کر سکتا تھا بہاں شری کرشن نے بھی ارجن کو برمہسر استعمال کرنے کی سلا دی اپنے اندر بھیشن آگ لیے وہ دونوں اسر ایک دوسرے سے ٹکرانے ہی والے تھے کہ اسی سمیہ گروہ وید ویاس وہاں آ گئے اور انہوں نے اپنی شکتیوں سے دونوں کو روک لیا انہوں نے دونوں یدھاؤں کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے اپنے اسر کو واپس بلالے ارجن نے اپنا اسر واپس بلالیا لیکن اشوت تھاما کو ایسا کرنے کا گیاں نہیں تھا بید ویاس جی نے سجھا دیا کہ وہ اسے کسی بڑے پہاڑ پر چھوڑ دے لیکن بدلے کی آگ اب تک اشوت تھاما کو جلا رہی تھی اس نے پانڈووں کے آخری انش کو بھی ختم کرنے کے لیے اپنے تیر کو اترا کی اوڑ موڑ دیا جو گربھوتی تھی یہ دیکھ شری کرشن بیچ میں آ گئے اور انہوں نے اپنے سداشن چکر کو اترا کے سامنے لا دیا جس نے برمہاسر کے سارے وار کو خود میں سما لیا ایسی کروڑتا نے شری کرشن کے اندر ایسا کروڑ جگایا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے اشوت تھاما کو شراب دیا ایسی دردائی حرکت کرنے کے لیے تمہاں جیون بھت دو گے تمہیں کچھ روگ لگے گا جو تمہاری توجہ کو سڑا دے گا لوگ تمہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے تمہارا شریر چھالے اور کھاؤں سے ڈھک جائے گا جہاں سے کھون اور گندگی ہمیشہ بہتی رہے گی کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا نہ کوئی تمہیں کھانا دے گا نہ سہارا تم ایک بھکشک کی طرح جگہ جگہ گھوموگے بینا کسی آرام کے موت بھی تمہیں بچا نہیں سکتی کیونکہ تم ہمیشہ جیوے ترہ ہوگے یہ کہہ کر انہوں نے بھیم کو آدیش دیا کہ وہ اشوت تھاما کے سر میں لگی منی کو اکھار دے اور تب سے آج تک مانا جاتا ہے کہ اشوت تھاما اس پرتفی پر بھٹک رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں بھگوان وشنو کے آخری افتار کل کی افتار جن کی سہائتہ کر وہ اس سنسار کو کلیوک کے روک سے مکت کریں گے اور اپنے آپ کو نہیں کئی صدیوں سے کئی الگ الگ سمیہ پر الگ الگ لوگوں نے اشوت تھاما کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے یہ آج بھی ایک گہرا راز ہے آپ کے اس بارے میں کیا تھوٹس ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی انسنی اندیکھی انکہی کہانیوں کے لیے راز کو سبسکرائب کیجئے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی یہ ہسٹری سے جو ہی ایک سٹوری ہے اور کیا آج بھی اشوت تھاما الائیب ہے زندہ ہے تو ان کا ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ آج بھی زندہ ہے یہ جو کال کی ٹونٹی ایٹی نائنٹی ایٹی جو فلم بنی ہے اس کے بعد سے بہت ساری جو چرچائیں ہیں اس پر ہو رہی ہیں اور جن لوگوں نے مہا بھارت کو دیکھا ہے یا اس کو جانتے ہیں پوری طریقہ سے وہ اس پوری جو یہ جو بتائی گئی ہے سٹوری اس کو بھی جانتے ہیں اور اس لیے ہم نے مہا بھارت کو نہیں دیکھا اب پورے طریقے سے بہت کچھ تھوڑا تھوڑا دیکھا ہوا ہے اور اتنا ہمیں یاد بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس طرح سے وہ سٹوری بھی یاد نہیں ہے کہ یہ کون سے کردار اور کہاں کہاں کون سے کردار پھٹ ہوتے میرے دوست نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مہا بھارت دیکھئے تو پھر کال کی مووی دیکھئے آپ کو بہت مزا آئے گا تو اب کال کی مووی دیکھنے کے لیے پہلے مہا بھارت دیکھنا پڑے گا تو بہت زبدست ہے جی یہ ان کے بارے میں یہ جو بلیو ہے یہ جو یقین ہے اور جس طرح سے پرچوی راج کے سٹوری کو کنیکٹ کیا گیا ان کے ساتھ کیونکہ اتنا شکتشالی یو دھا اور یہ جو خود بردان مانگا ہوا بھگوان سے اور ان کا افتار اس دنیا میں آیا اور وہ پورا شکتشالی اور جس کو ان کی تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے کیا بات ہے جی بہت زبدست بلکل ایسی ہے دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نولج ہونا چاہیے ہمیں جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے چاہیے کہ ان کے بارے میں نولج ہونا چاہیے کہ جو طریق سر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جیدکہ اشماتامہ وہ کہہ رہا ہے کہ شیف کی تیسری آنکھ تھی جو ان کے پتھر تھا وہ شیف کی تیسری آنکھ مانی جاتی تھی کہ ان کے پاس اتنا ہی یعنی کہ پاورتی اس طرح وہ یعنی کہ غربان سے مانگا وہ افتار پر غربان کا وہ اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ یعنی کہ وہ زندہ ہے وہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کی ابھی ہلپ کر رہے ہیں وہ کسی کوئی افتار لیتے رہے ہیں یعنی کوئی شکل افتیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کالکی افتار ہے یہ جو لاسٹ افتار ہوگا آخری افتار ہوگا بہت انٹرسٹن یعنی کہ سٹوریا ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا جائے ہمیں ماں بھارت یعنی کہ پہلے دیکھنی پڑے گی اگر ہمیں اس کو اشوات آما کے بارے میں ہمیں جاننا ہو بلکل یہ کالکی کے اوپر جائنا ہے یہ ہندل پندیت ہے انہوں نے ایک کتاب پہ لکھی ہوئی کالکی کے نام پہ اور وہ بڑی فیمس بھی رہی ہے انڈیا میں اور اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور اس میں جو ہے کالکی افتار ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے اب یہ تاریخ ہے تاریخ میں بہت ساری چیزیں اب یہ جو کہانی ہے اس سے ملتی جلتی کہانی اگر آپ دیکھیں اسرائیل کی ہے پیرون اور جو ہے اور موسیٰ کی جو کہانی ہے اس میں اور وہاں جہاں پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں ابھی تک دنیا سے نہیں کہا تو اس وقت جو ہوتے وہ خضرت ہیں ہماری درہا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں بچنام جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ تاریخی ہیں تو بلکل ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں گھومو بھرو اور دیکھو کہ آپ سے پہلے والی جو ہوتے ہیں ان کا کیا ہوا تو بلکل جی دیکھیں جو لوگ اپنی ورسے سے جڑے ہوئے ہیں جو اپنی تاریخ کو نہیں بھولتے وہ اپنی تاریخ کے اوپر دیکھیں کتنے انہوں نے اپیسوڈ بنائے ہوئے ہیں کتنے انہوں نے فلمیں بنا رہے ہیں اب اپنی آنے والے نسلوں کو بتانے کے لیے دینے کے لیے وہ اپنی تاریخ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ فلمیں فلم آیا جا رہا ہے تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ اپنی تاریخ سے آویر رہے اور اس کو پتہ رہے کہ ہماری تاریخ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے تو بہت زبردست چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں جو ہے نا ہمیں پڑھنی چاہیے خاص کر کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس خطے میں رہیں اس خطے میں جو تاریخی طور پر جن لوگوں نے یہاں پہ حکومتیں کی ہے اور کیا کیا یہاں پہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں تو کیوں آروج تھا کہ کو پھر آروج آئے تو ان کو بہت سکھ سکتے ہیں تو یہی چیزیں ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں اللہ کے نک بندے ہوتے ہیں جو بھگوان کا روک ہوتے ہیں ہمارے اللہ کے نک بندے کہا جاتا ہے وہاں پہ بھگوان کا روک ہوتا ہے یہ جو آتے ہیں لوگوں کی اصلاح کیلئے آتے ہیں اور کس اس ویہ سے وہ جو بٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو گمرائی میں ہوتے ہیں ان کو کیسے رائے راست پر لے کر آتے ہیں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس کو ہٹ کر یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے ہمیں طریق سے سیکھنا چاہیے جی بالکل اور یہ کالکی افتار اور کالکی افتار کے پیچھے جو سٹوری ہے اور یہ جو ٹونٹی ایٹ نائنٹی ایٹ جو فلم بنائی ہے یہ اسی پر ہی ہے کہ یہ دنیا کو ایک بار یہ پیغام ملا ہے اور پھر سے اس پر چرچائیں اور بحث شروع ہو چکی ہے کہ یہ اشوا دھاما جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں ہے یا اس پر باتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ ویڈیو تھا انفرمیٹک ویڈیو تھا ہمارے ویورز کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور وہ باتیں جو ہم نہیں سمجھ پائے وہ بھی ضرور بتائیں ایوپ سو ویڈیو اچھا لگے لائک اور سبسکرائب ہی کیجئے ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ اللہ